رمضان جب اختتام کے قریب ہو رہا ہے تو اور مزید محنت کرنی ہے اور مزید عبادت کرنی ہے ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا شاہی ہے کہ ہم سستی کا شکار ہو جائیں جیسے دیکھنے میں عام طور پر یہ آتا ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک طرح کا جوش ہوتا ہے ایک اومنگ ہوتی ہے نیا جذبہ نیا ولولہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہماری ساری چیزیں ساری انرجی جو ہے سرد پڑ جاتی ہے ہم جو ہے بالکل سست ہو جاتے ہیں جبکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتہیدو فی العشری الاخر ما لا یشتہیدو فی غیرہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جس قدر محنت کرتے تھے جد و جہد کرتے تھے کوششیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کی بندگی میں تلاوت میں ذکر و عذکار میں اتنی محنت آپ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے یعنی ان دس دنوں میں آخری عشرے میں بہت زیادہ آپ کوشش کرتے تھے بہت زیادہ آپ محنت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور یہی نہیں ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہی روایت کرتی ہوئے کہتی ہیں کہ اذا دخل الاشر الاخر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ شد مزرہ کمر کس لے تھے یعنی پوری طریقے سے تیار ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے وَأَحْيَا لَيْلَهُ رات کو زندہ کر دیتے تھے رات کو زندہ کر دیتے تھے مطلب ایسا روشن کر دیتے تھے گویا وہ دن ہے یہ حال ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اَحْيَا لَيْلَهُ رات کو زندہ کر دیتے وَأَيْقَذَأَهْلَهُ اور خود بھی رات کو جاک کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اسی بنیاد پر صلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے صلف صالحین کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آخری عشرے میں بہت زیادہ جدوجہد کرتے تھے محنتیں کرتے تھے کوششیں کرتے تھے صفیان صوری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جو صلف میں ایک بڑا پیارا نام ہے بڑا اونشہ نام ہے صلف صالحین میں صفیان صوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں اگر کوئی شخص خود جاک کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اہل خانہ کو سب کو جگا کر محنت کر سکتا ہو جدوجہد کر سکتا ہو کوششیں کر سکتا ہو اللہ کی عبادت میں تو اسے کرنا چاہیے صفیان صوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں یعنی ہم پہلے کوشش تو کریں ہم آگے تو بڑھیں ہم حمد تو کریں کہ ہم اس مہینے میں یعنی آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے آپ کا جب جذبہ آگے آئے گا تو انشاءاللہ مزید اس میں اللہ راستہ کھولے گا مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے آج ہمارا مسلم معاشرہ کہ ہم سب کے سب آخری عشرے میں جہاں زیادہ عبادتیں ہونی چاہیے ہم سب کے سب لہو لعیب میں یہاں وہاں شاپنگ میں اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کی خریدی میں عید کی تیاری میں اور ایسی بہت ساری چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عید کی تیاری مت کیجئے ہم یہ نہیں کہتے آپ خرید و فرخت مت کیجئے وہ بھی کیجئے لیکن ایک لیمیٹ میں ایک حد میں رہ کر ضرورت کے حد تک باقی اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگائیے اللہ کی عبادت میں گزاریے بہرحال یہی چند نصیحتیں آپ کو کرنی تھی یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے آپ تمام کے لیے بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین آپ اپنی زکاة صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا qr code scan کے ذریعے یا پھر google pay کے ذریعے بھی پھیج سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں سپورٹ البر